پلہاڑی مقتولا اس کا دو دوست تھا وہ لالچی اور تھوڑا نشئی تھا یہ اندھا ہے کہ داردنالو میرے دوست چنگین ہے کیس کی وجہ سے پورے علاقے میں دشت کی فدا پیدا ہو گی اندھا دیہ کے اندر نشئی نشئی تا ہے اتنی سوگی ہے شاری ٹائم میں اٹھے ہیں تو میں انہوں مار گئے دے آگئے پیسے پسے بیل لائے کے آگئے کتنے عرصے سے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ دس بارہ سال دے کتنے بار گئے تمہیں گلہاڑی تین بار گئے کہا پی گئے شیرے پی تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ بری صحبت کا برا انجام دوست نے لے لی دوست کی جان گجرا والا میں پیش آیا دل دہلا دینے والا واقعہ جہاں ڈیرے پر دو دوستوں نے رات گزاری لیکن اگلے دن ملی ایک دوست کی لاش جسے سر پر کلہاڑیوں کے بار کر کے کیا گیا تھا بے دردی سے قتل جبکہ دوترا دوست ہو چکا تھا فرار آج ہوگا دوست کو قتل کرنے والے اسی دوست کا ظلم اور جرم بے نکاب آج جرم بے نکاب میں دیکھئے وہ اس کا تم نے نوشہ خریدنا تھا نا ان پیسوں کا انہوں پیسے ہیں دلالا جائیے وہ آڑ گیاں در وار کیتے ہیں بڑی بے دردی دنال سیڑی ہیں جو سارا عدہ ہو گئے بیچوں اے پیسے پوسے لیا گیا در ناٹھ گیا تالے تولے مار گیا دینے پر ایسا کیا ہوا کہ ایک دوست دوست کی جان کا دشمن بن گیا یہ تھا پیسے کا معاملہ یہ دوست کو تھی دوست سے کوئی اور رنجش ٹیم جرمے نکاب نے بات کی اپنے نمائن دے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایک چھبیس سالہ نوجوان کے والد صاحب جس کا اندھا قتل کر دیا گیا تھا یعنی کہ مارنے والے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن سی پیو گجراوالا کی ہدایت پر کاموں کی پولیس نے اے ایس پی صاحب نشہروان صاحب کی ہدایت پر بروقت کاروائی کیا اور شخص کو ارفتار کر لیا اس وقت مقتول کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اقصر کیا وجہ تھی یہ دوست ہی دوست کی جان کا دشمن کیوں بن گیا سب سے پہلے دی جی ہمیں بڑا افسوس ہے جی آپ کے نوجوان بیٹے کو بڑی برہمی سے کلہاڑیوں کے وار کر کے مارا ہے اس کے دوست نے آپ بتائیے کہ کب سے اس کی دوستی تھی اس سے اور کیا ماجرہ بنا کہ اس نے اس کو جتنا بے درجی سے قتل کر دیا جو پرانا دوست مل دا چیز نے انہیں کل ساتھا بیٹ کا سب کروں گیا ہے اس کا ساتھ کبھجے تی بار کو دوستانہ لپہردہ رہا ہے تی بعد دوستانہ ساتھے گیارانہ ٹائم ہویا ہے تو دوستان دنالنا ایک دوست باچ پتہ لگیا تو عثمان نامدہ شابور وہ دنالو اندر گیا ساڑھے جڑے اتھے ویلی اتھے جاگو بیٹھے نے تو باچ ساڑھا گو رابطہ نہیں ہویا بچے چھوٹے نے رابطہ کیتا ہے بارہ مجھے کہ بھئی انوید بیٹا کار آیا اب وہ گسے ہونڈے آیا کہ کار آیا ٹائم کافی ہو گیا تو کہندہ میں آ رہے ہیں ہاں جو اس تو بعد پھر اسی فون باند کار دیتا ہے کہا کہ چلو آجے گا لاکتی دروازہ وہ کچھ ابھی آئی سی کھول بار وہ پھر دن چڑے آدھے کوئی نہیں آیا آٹھ بجے فون کیتا ہے وہ دا فون باند جا رہا ہے ساڑھے دیاری گزرگی ہے انو ادھر تلاش کھا دے رہے ہیں کہ آجا چلو لا بجے کتے نہیں کتے ہر کار نہیں لبا رہا آدھے گیارہ بجے گئے تھی گیارہ بجے پھر اسی فیر بھی یہ فیر آبتا ہے کیتا کوئی نہیں ہویا بعد بچے چھوٹا بچے میں رہا ہونو بھی گیا میں پھر آئے گیا چلو یارہ بیلی دے ہنے جا آگے وہ تھے گیا ہے وہی موڈسال کھڑی ہوتے لیکن خود نہیں آیا ہے فون کیتا نہیں ملیا پھر اسی میں کہا چلو تالہ توڑ کے دے ہنے وہ تالہ توڑیا تھے اندر میں کہا بیٹا اٹھا تو وہ منہ نہیں پتا آگے وکھی پر نے سوتا آگے چھوٹی لیڈ بالدی پہ ہی ہے مرچے تو بچے میں آگیا میں لیڈ بڑی بالی دے وہ دیکھا تھے وہ وہ سیر خونہ 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 ہے سیر ویڈ کو آڑیاں مجھے ہیں تین چار بار ہوئے ہیں تو میں اتھے رون پٹن ڈہ پہ ہی سی کہ یارہ کی بڑھ گیا نوید کی ہو گیا تیرے نال ہسی پھر وہ تے میں چھوٹے نوں فون کیتا اپنے بائیاں نوں فون کیتا ہے وہ پھر فٹا فٹا آگے میں اتھے رون پولیس نوں فون کار دیتا ہے وہ بھی فور ہی پہنچ گیا اسے تے ایس آن نینج واقع ہویا ہے نازے اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہے وہ صفاق درندہ جو دوستی کے نام پر ایک بدنما دھبا ہے اس شخص نے چند ہزار روپوں کے لیے اپنے ہی دوست کو اتنی برہمی سے قتل کیا ہے کہ کوئی جانور بھی کسی جانور کو نہ اسے مارے اسے ہم بات کرتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا اس لڑکے کے ساتھ نام کہے تمہارا؟ سمان کتنے عرصے سے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ کافی عثر تھے کتنے عرصے پھر بھی کتنے سال؟ دس بارہ سال سے دس بارہ سال سے تمہارا دوست تھا وہ ہاں جی تم کرتے کیا ہو؟ کڑائی کام کرتے ہیں کڑائی کے کام کرتے ہیں؟ کبھی زندگی میں اس نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا کیا؟ نہیں نہیں کبھی اس نے تمہیں نقصان پجانے کی کوشش کی؟ نہیں کوئی نہیں روزانہ ملتے تھے تم لوگ؟ کہ کبھی کبھا ملاقات ہوتی تمہیں؟ کبھی کبھی ملتے تھے گلہاڑے سے سر پر وار کر کے نوجوان کو قتل کیے جانے کی واردات تھی پولیس کے لیے اندھا قتل جس نے پورے علاقے میں خوف کی فضا پھلا دی یہ خونی واردات علاقے میں کس نام سے مشہور ہو گئی؟ اور دوست نے کس حالت میں اپنے دوست کو قتل کیا؟ اے اس پی صحیح میں دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں؟ یہ جی مقدمہ نمبر 653 بٹا 19 تھانا صدر ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ 18 نومبر کو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک بندہ ہے نوید ڈیرہ امیر افضل کا رہائشی ہے وہ اپنے گھر سے گیا ہے لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا اور اس کے بعد اسے گھر والے اس کی تلاش شروع کرتے ہیں پولیس کو اطلاع دیتے ہیں اور ہمیں اسی ڈیرے سے اس کی میوٹیلیٹڈ باڈی مل جاتی ہے اور انتہائی بے دردی کے ساتھ اس بندے کا قتل کیا جاتا ہے جس کلہاڑی سے اس کا قتل کیا جاتا ہے وہ کلہاڑی بھی ہمیں موقع سے مل جاتی ہے اور یہ ایک مرڈر کیس بلکل ایک ڈیڈ اینڈ پہ تھا ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ کس نے قتل کیا ہے کیا کیا ہے اور یہ کلہاڑی والے قتل کے نام سے یہ ہمارے علاقے سرکل میں مشہور ہو گیا تھا اس کو ہم ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بندہ جس کا نام نوید تھا یہ اپنے دوست عثمان کے ساتھ جو کہ اس کا ہم عمر تھا ہی نشا کرتا تھا جب یہ نشا کرتے تھے تو جس رات کا یہ وقوع ہے اس نے اسی نشے کی حالت میں اس کا دوست عثمان وہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کیوں پانچھے ہزار روپے پڑے ہیں ان پانچھے ہزار روپے کی لالچ میں اس نے پاس پری کلہاڑی سے اپنے ہی دوست کا قتل کر دیا یہ تھا ڈیرے کا وہ قبرہ جہاں ایک باپ کو ملی اپنے بیٹے کی مسک شدہ لاش ایسا کیا ہوا ان دوستوں کے درمیان اور نشے کے بعد وہ کیا کرتے رہے کہ جب ایک دوست نے اٹھ کر اپنے سوتے ہوئے دوست کے ساتھ ایسا کیا کر ڈالا کہ بعد میں اسی دوست کو بھیانک طریقے سے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کرنا پڑا یہی ہے وہ حویلی جہاں پر کھیلی گئی دوست کے ہاتھوں دوست کے ساتھ خون کی ہولی دوست نے ہی کیا اپنے دوست کو کلہاڑیوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کلہاڑی والے قتل کے نام سے یہ ہمارے سرکل میں مشہور ہو گیا تھا کی نشے کی حالت میں اس کا دوست عثمان وہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کی پانچھے ہزار روپے پڑے ہیں ان پانچھے ہزار روپے کی لالچ میں پاس پریش کلہاڑی سے اپنے ہی دوست کا قتل کر دی میں کہا بیٹا اٹھا میں لیڈ بڑی بالی دے وہ دیکھا تھا سیر خونہ خونہ ہے یہ مقتول ہے اس کا دوست تھا وہ لالچی اور تھوڑا نشے ہی تھا یہ اندھا ہی کہ تارڈنالو میرے دوست جنگے نے اس کیس کی وجہ سے پورے علاقے میں دیشت کی فدا پیدا ہوگی ان دنال بیہ کے اندر نشے نشے کیتا ہے اتیس ہوں گئے ہیں سیاری تیم میں اٹھے ہیں انہوں مار گئے دے آگئے ہیں پیسے پسے بیل لائے کے آگئے ہیں کتنے عرصے سے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ دس بارہ سال پہ کتنے بار گئے تمہیں گلالی تین بار گئے کہاں پہ گئے سیرے پہ تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ نا جنس وقت ہمارے ساتھ مقتول کے بھائی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں باز کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر صحبت اچھی نہ ہو تو گھر والے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں بہن بھائی سمجھاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت اٹھنا بٹنا رکھیں جو لوگ نشا کرتے ہیں یا بری صحبت ہے تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ان کے بھائی سے کیا ان کو آئیڈیا تھا کہ ان کا بھائی بھی ایسی صحبت میں انوالف ہو چکا ہے جہاں پر اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے تو کیا گھر والے میں نے سمجھایا یا نہیں سمجھایا جی بھائی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے نوید میرا بھائی سی ساڑے بھائی سے چنگا سی بھائی انو بڑا سمجھا ہی دہی کیا رہاں دوستان نال نا بیا ہے تنا پھیڑ ہو تھے تو دن کروں بس روٹی کھا آگے گیا ہے کروں تو انو میں فون کیتا ہے رات بارہ میں میکن وید کیتے ہیں کار آیا کہ انہ میں آلگاں بس آیا ہے تو باس اگو اے منڈا سمان اگو اتھے مل پہ ہے انہیں ترلے ترلے لے گی یار منو اتھے سمال آیا میں کروں باہر رننا ماتے ہیں جی کو تے انہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے یار سوئے تے اندر ہو دن آل سو گیا ہے تے انجی باس ہو دن آل انہوں پیسے اندی لالا چاہیے انہیں پیسے دے رات میں اٹھے کواڑ گیا ہے انہیں بڑی بیر دردی دن آل وزا سیڑی انجی سارا ادھا ہو گیا تے اے پیسے پسے لے گیا ہے تاہلے تولے مارے گیا آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بھائی بھی ایسے لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو نشا کرتے ہیں اور بھائی کو بھی تھوڑی عادت ہی وہ نا کوئی نشا نشاہ پاس وہ سگر پیندہ ہی وہی باہر نہیں کتے بھی جا آگے باس اسے ساڑھی اپنی جگہ یہ ریش ہی یہ سمجھ لو وہتھے اپنی باس جگہ جو سگر سو گر باس پیندہ ہی اور کتے باہر نہیں کتے پھیردہ جب کبھی آپ کے والد صاحب یہ آپ لوگ سمجھاتے تھے کہ ایسے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھو تو اس وقت وہ کیا کہتا تھا بھائی آپ کو انہوں نے یہی سمجھا ہی دا وہ کیا کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوئی کہ تاڑنا لو میرے دوست چنگے نے تو میں ہاں جی ہے یہاں پر نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ جب والدین یا گھر والے سمجھائیں تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کا مقتول بھائی ان کو کہتا تھا کہ آپ گھر والوں سے میرے دوست جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں لیکن بری دوستی کا بری صحبت کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ اسی دوست نے جو اپنے بھائی کی جو مقتول کی نظروں میں بہت اچھا تھا اسی دوست نے اس کو نشے کی بھی عادلت میں مبتلا کیا اسی دوست نے اس کو اس دن نشے والا سگرٹ بھی پلایا اسی دوست نے اس کو چند ہزار روپے کے لیے مار بھی ڈالا سو کسی پر اندھا اعتماد مت کریں اور اپنے گھر والوں کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں اگر آپ کے بڑے یا آپ کے گھر والے سمجھائیں آپ کو تو کوشش کریں کہ آپ اس غلط کام یا اس غلط صحبت میں مت جائیں جہاں پر آپ کو نقصان پہنچیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایس ایچو تھانا صدر کاموں کی عارف خان صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے کہ یہ جو اندھناک قتل تھا یہ ایک مومہ بننا بن چکا تھا علاقے میں ایک اندھا قتل تھا یہ اور اس کو ٹریس کیا اس پلیس نے سی پیو صاحب کے ہدایات پر ایس بی صاحب کے ہدایات پر علاقے کی پلیس نے بروقت کاروائی کی ہے بات کریں گے ایس ایچو صاحب سے عارف صاحب بتائیے کیا سارا یہ میٹر کیا تھا اور یہ کیس جو ہے سالف کس رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمیں مورخہ اٹھارہ گیارہ دو ہزار انیس کو گلزار نامی شخص نے اطلاع دی کہ میرا بیٹا جو کل سے ہمیں ملنی رہا تھا اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں ہماری اپنی حویلی میں ملی ہے جس کے سر پہ وار کر کے اسے کچلا گیا تھا کل ہاری کے وار کیے گئے تھے تو آپ فوری طور پہ کائنلی ہمارے پاس آئیں جس پر میں موقع پر فوری طور پہ پہنچا ہوں وہاں پھر میرے بعد محفوظ صاحب بھی آگئے جو انٹیروگیشن آف سر ہیں اس تفتیش کے تو وہاں پہ جو ہم نے دیکھا تو کسی نے بڑے بحشتناک طریقے سے اس کے سر پہ کل ہاری کے وار کر کے اسے قتل کیا تھا تو موقع کی نزاکت سے ہم نے اسی وقت فرانسے کلیبارٹری بلائی اسی وقت وہاں پہ آرڈن کر کے تمام ثبوت کٹھے کی وہاں سے کل ہاری جو ملی تو جب اس کے والد گلدار سے پوچھا گیا بھائی سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہیں تو پھر ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درجہ ہو گیا اس میں پھر ہم نے اپنی ٹیکنیکل طریقے سے کوئی سینٹیفٹ طریقے سے کوئی ڈیٹا کوئی جی اوفینسی ہم نے کوئی تقریباً آٹھ افراد کو اس میں انٹیروگیٹ کیا اس کے قریبی دوست تھے جو کیونکہ وقوع اس طرح کا بن گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی رہنمائی فرمائی ہم نے کوئی بیند کی جوہر مشتاق بھٹا صاحب جو ہمارے سی پیوں ہیں انہوں نے بڑی ہمارے پہ یہ کی کہ انہوں نے سپر وین ہماری رکھی اور جہاں جہاں میں ڈیٹے کی ضرورت رہی انہوں نے فوری طور پر ہمیں مغیا کرایا پھر ایس پی ہیں ہمارے وسیم ڈار صاحب خاص طور پر ایس پی صاحب جو ہے نشیروان صاحب وہ تو ہمارے ساتھ ہی یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ کیس کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے کیونکہ میرے اس کی وجہ سے پورے علاقے میں ایک دیشت کی فدا پیدا ہو گئی تھی لوگوں نے مختلف قسم کی چیم گوئیاں کہ یہ بندہ مارا گیا سر کچل دیا گیا دیشت کی علامت بن گیا لوگ خوف زدہ ہو گئے خیر اس پہ پھر ورک کر کے ہم نے اس کو بڑے احسن طریقے سے ملدم کو بھی گرفتار کیا اس سے جو مقتول سے چھینا گیا تھا جو لے گیا تھا وہ موبائل وہ بھی برامت کر لیا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے دل میں لالچہ آ گیا تھا اور اس نے چھے ہزار روپے کے لیے اپنے دوست کو قتل کر دیا جو اس کا دوست تھا گلی محلے میں رہنے والا بھی تھا اور قتل کر کے بار سے تعلہ لگا کہ وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا نظرین جیسے کہ ایس 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 صاحب نے تمام اس کیس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں اور یہی نظر آ رہا ہے کہ بری شہبت کا برا انجام ہوتا ہے اور بدقسمتی سے مقتول کا دوست جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا اور اس نے چند ہزار روپوں کے لیے اپنے دوست کی جان لے لی لیکن ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے آخرنکار وہ بے رکاب ہو جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی ہم اپریشیٹ کریں گے یہاں پر گجرہ والا اسپیشلی سی پیو گجرہ والا اور ان کی پوری ٹیم کو کامو کی جو پورے ان کے پولیس افسران ان کو جنہوں نے اس اندھے قتل کو ٹریس کیا کیونکہ یہ کیس یہ قتل ایک دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا کہ کسی زمانے میں ایک دور تھا ہتھوڑا گروپ کے نام سے گروپ ایک نکلا تھا جو سوتے ہوئے بندوں کے سار کو چل دیتا تھا کس طرح کا معاملہ آتا تھا تو کس طرح کی جو نا لوگوں کے ذن میں باتیں آنا شروع ہو چکی تھی لیکن یہ پولیس نے بروقت کاروائی کی اس قتل کو ٹریس کیا بارہ سال کی دوستی کا ہو چکا تھا عبرتناک اختتام اس دھیانک رات حویلی میں دوست نے دوست کو نشا کرانے کے بعد اس کے ساتھ سوتے میں ایسا کیا کیا کہ بعد میں اسی دوست کو سوتے میں ہی کلہاڑیوں کے بار کر کے مار ڈالا کیا رات چھپانے کے لیے دوست نے دوست کی جان لی حقیقت تھی دردناک ہمیں پتہ چلا ہے کہ بیش میں کیونکہ مقتول کے جو والدین ہیں انہوں نے منع کیا دوست کو تم سے دوستی رکھنے سے کیا وجہ تھی تم سے دوستی رکھنے سے منع کر رہے تھے وہ مجھے نہیں مانا مجھے نہیں مانا اچھا اب یہ بتاؤ کہ اتنے ظالم تم کیوں من گئے کہ دس بارہ سال سے وہ تمہارا دوست تھا اسی کے ڈیرے میں تم گئے اور وہاں پر تم نے اس کو اس دن جس دن قتل کیا سارا واقعہ سنو کیا ہوا تھا واقعہ ہی ہوا ہے ہی کہ میں کروان گیا ہی باہر ہوں تو اندھی ویلیل چلا گیا ویلیلو گو آپ مل پیا اندھی نشہ نشہ کیتا ہے انہیں کیتا ہے میں ہی کیتا ہے نشہ نشہ کر گیا دو تیس ہوں گئے ہیں سرید ٹائم میں اٹھے ہیں میں انہوں مار کے دے آگیا ہوں پیسے پسے بیل لے کے آگیا ہوں دم سے مارنے کا پلان تمہارا بن گیا پہلے زین میں تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کو میں مار دوں گا اور پھر پیسے دے لوں گا میں ایک دم بنا ہے زین وہ تھے زین بنے آئی سے نشہ کب سے کر رہے ہو نشہ تو نشہ کر رہا ہوں تین چار سال سے تین چار سال سے کیا نشہ کرتے ہو چر سے بھی نا پوڈر بھی نا کیوں کہ ظلم کرتے ہو تم لوگ اپنے آپ پر ایک تو یہ جو مافیا ہے ہمارے معاشرے میں جو نشہ بیچتا ہے جو رگوں میں زہر جو یہ کھول رہا ہے یہ مافیا اچھے بھلے انسان کو جے بلکل مفلوش کر دیتا ہے اور ہماری گزارش ہے ہماری نوجوان نسل سے خدا رہا شوک میں یا اپنی کہتے ہیں نا کہ وقتی مزے کے چکر میں یا وقتی ریلیکسیشن کے چکر میں کسی بھی قسم کے نشہ سے آپ لوگ دور رہیں مت کریں ایسا کو نشہ مت کریں ایسی کو معاملہ جس سے آپ لوگوں کی زندگی پر جو ہے اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے اچھا خاصا لڑکا ہے یہ عمر کتنی ہے تمہاری اکیس سال اکیس سال اس کی عمر ہے چار سال سے یہ کہہ رہا ہے میں نشہ کر رہا ہوں پاودر یعنی ہرون اور یہ جس کا نشہ کر رہا ہے سترہ سال کا تھا جب یہ اس فیل میں ملوث ہو گیا نشہ کرنا سے شروع کر دیئے اور اس طرح کے نجانے کتنے نوجوان ہیں اور نجانے کتنے خاندان ہیں ان نوجوانوں کی وجہ سے جو کہ تباہ ہو چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں کوئی بھی پیرنٹ کوئی بھی والدین کوئی بھی بھائی بہن یہ نہیں چاہے گا کہ ان کا کوئی بھائی یا ان کو ریلیٹیو نشہ کی لط میں محتلع ہو لیکن جاری دوستی میں شوک شوک میں ہسی مزاک میں جب یہ زہر ایک دفعہ اپنے اندر اتار لیتا ہے کوئی تو وہ پھر مرتے دم تک اس زہر کا محتاج رہتا ہے اس کی بھی حالت بتا رہی ہے دوست نے ہی کیا اپنے دوست کو کلہاڑیوں کے بار کر کے بے دردی سے قتل پلہاڑی والے قتل کے نام سے یہ ہمارے سرکل میں یہ مشہور ہو گیا تھا کی نشہ کی حالت میں اس کا دوست عثمان وہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کی پانچھے ہزار روپے پڑے ہیں ان پانچھے ہزار روپے کی لالچ میں پاس پری پلہاڑی سے اپنے ہی دوست کا قتل کر دی میں کہا بیٹا اٹھا میں لیڈ بڑی بالی دے وہ دیکھا تھا صرف خونہ خونہ ہے یہ مقتولہ اس کا دو دوست تھا وہ لالچی اور تھوڑا نشہ ہی تھا یہ اندھا ہی کہ تاڑھنا لو میرے دوست جنگے نے اس کی بجا سے پورے علاقے میں دیشت کی فدا پیدا ہو اندھا بے کے اندر نشہ نشہ کیتا ہے اتیس ہوگی ہے ساری ٹیم میں اٹھے ہیں میں انہوں مار گئے دے آگئے ہوں پیسے پسے بیال لائے کے آگئے کتنے عرصے سے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ دس بارہ سال پہ کتنے بار گئے تمہیں گلاری اندھے قتل کا یہ کیس پولیس کے لیے کسی چیلنج سے کب نہ تھا کیونکہ کسی کو نہیں تھا معلوم کہ یہ اس ٹیرے پر قتل ہونے والے کے ساتھ کون تھا دوست کے ہاتھوں دوست کے قتل کا معاملہ کیسے حل ہوا حقیقت تھی ہوش ربا انویسٹیگیشن کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہم نے ٹریک کس کو اس کی طرح سے کیا چونکہ یہ بلائن مرڈر تھا اور یہ بلکل ڈیڈ اینڈ پہ آ چکا تھا اس نے غلطی یہ کی اسمان نے کہ اس نے اس کا موبائل اٹھا لیا جب موبائل اس نے اٹھایا تو اس نے وہ موبائل آگے جا کے ایک دکان پہ بیج دیا آگے سے وہ موبائل کسی اور کو بیج دیا گیا ہم نے اس کو موبائل کو ٹریکنگ پہ لگایا تھا وہ موبائل آن ہوتا ہے لہور میں ایک خاتون سے اس خاتون کو جب ہم نے شاملے تفتیش کیا تو اس طرح سے ہماری چین کمپلیٹ ہو گئی یہ موبائل کے ذریعے سے ہم نے یہ قتل ٹریس کیا ہے اور اب وہ نوید جو ہے نوید کا قاتل اسمان وہ مان بھی گیا کہ جی میں نے پانچ چھ ہزار روپے کے لالچ میں اپنے دوست کا نشے کی حالت میں بے دردی سے اس کا قتل کیا کلھاڑیوں کی اتنے بار کیا اس نے ڈیڈ بوڈی کی کیا سچوشت تھی ڈیڈ بوڈی کی بہت بری صورتحال تھی بلکل میوٹیلیٹڈ ڈیڈ بوڈی تھی بہت بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا تھا اس لئے دمارسان دوجودہ جی ہومیسائیڈ ڈیپارٹمنٹ کے انچارج انویسٹیوکیشن آفیسر محفوظ صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے کہ اصل معاملہ کیا تھا اور اس کو کیسے ٹریس کیا پولیس نے جی محفوظ صاحب اصلہ یہ معاملہ یہ چاہتا ہے یہ بوری شورت کا بوری دوستر کا انتجا ہے یہ مقتول ہے اس کا دوستر وہ لالچی اور بڑا نشئی تھا یہ مقتول اس کو کھاتا بھی تھا اور صاحب بڑھتا بھی تھا جس دن یہ وقوع ہو گیا ہے یہ بندہ اس کے ساتھ سگرے وغیرہ بھی ہے اس نے مقتول کے پاس چھ سات ہزار پیاس سے دیکھ لیا تھا چھ سات ہزار کی کھاتر اس نے ذہن میں لالچی آگیا کہ میں اس کی یہ حاصل کرنا کسی سے دیکھے سے جب دونوں اس سے کٹھے سو گئے ہیں جو ملدہ وہ سویا نہیں ہے اس کے ذہن میں وہ چھ سات ہزار چل رہا تھا میں نے اس کی چھینک کیسے ہے جب سو گئے ہے اس کے آن کھل گیا اس ساتھ اب کلہاری پڑی ہوئی تھی اس نے وہ کلہاری اٹھائی ہے اور بڑی بے دردی سے اس کے سر میں تین چار ہفتر وار کی ہیں کلہاری سے اور وار کر کے اس کے جیف سے چھ سات ہزار نکالا ہے مبینے گالا وہ باگ گیا وہ ایسا کیا جب نگاہ پیسے لے گیا تو اس نے بار سے تارا لگا دیا تاکہ تو شک بھی نہ ہوا وہ یہ چلا گیا یہ ہے بھی اس کا قریبی دوست تھا لیکن جو اس کے محلے والے جو اس کے گھر والے ہیں وہ بھی اس پر کوئی شک نہیں کر رہے تھے یہ شاہتر آدمی تھا یہ پیسے واردہ کر کے قتل کر کے روٹینگ مطابق چلتا فیادرہ تھا موسیقی جب ٹریس کیا ہے اور جب ٹریس کیا ہے اس کے قبضے سے وہی پیسے برامت ہو گئے ہیں موبیل برامت ہو گئے ہیں اس نے یہ کہا کہ مجھے اس کے پیسے وکر لارش نے بار دیا ہے میں نشہی تھا میں نشہ کا تو مجبور تھا مجھے پیسے نہیں چھ ملے تھے دوست مجھے پیسے دینا نہیں تھے میں نے ان کو پیسے لینے کے لیے اس کا قطل کر دیا ہے ناظرم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پری صحبت کا برا نتیجہ ہے برا انجام ہے ایک غلط دوست نے چند ہزار رپوں کے لیے اپنے ہی دوست جس کے ساتھ وہ اس وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا کیا دشمنی تھی اس دوست کا کیا مثلا کہ اور وہ آپ چیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کافی دیر آپ ڈھونڈتے رہے اس کو وہ اپنے ہی ڈیرے میں چھپا کے چلا گیا تھا اپنے دیرے میں تالہ لگا کے چلا گیا تھا قتل کرن تو بعد جو وہ دیکھول موبائل فون سی کچھ پیسے ہیں اٹھ دا ہزا آر یا چھے ہزا آر کنے پیسے یہ سانوں کے علم نہیں آیا وہ ملزم پھڑیا گیا پولیس نے بڑی میند کر کے انہوں پولیسوں نے ملزم پکڑیا وہ انہوں نے دسیا کہ چھے ہزا آر یا کوئیس آٹھ سو کنے پیئے ہی میں باروں تالہ لہ آگ دے پا جگئے ہیں اس وقت جب آپ نے اپنی بیٹے کی اس وقت سیچویشن دیکھی جو بڑے بڑا ایک مشکل وقت ہوتا ہے کسی بھی اپنے کے لیے تو کیا آپ کو اندازہ تھا کس کو قتل کرنا والا کون ہے نہیں سانوں کوئی اندازہ نہیں سیا ہے اسی دے وہ جڑے دوست سی اوہ دے نار رات پھیر دے سی اسی انہوں نے شک کیتا انہوں نے وہی پھڑا دیتا اسے ٹیم ہی تقریباً بارہ مجھے پولیس نے کہا کہ جڑے بھی جڑے بندے دے نہ آ لے اوہ سانوں دسو ہے اکیڑے نے وہ کیمبرل آگے لگے ہی نا دو تین انہوں نے تھوڑا سی چک کیتا ہے وہ پھر اسی وہ بندے پھڑا ہے لیکن وہ بندے وہ اصل جڑے ہیں نا شاکتی بنا دے سی اسے پھڑا دے سی پھر انہوں نے پکا نہیں کیتا ہے اسی کیا کہ جڑے بندہ مجھرم اسے لیے وہی پھڑا جائے گا بہتری ہوئی ہے جنہیں کیتا ہے وہی سزا پائے گا تباہ دے بیچے کوئی اس راں کو میں ناس گزر گیا میں ناڈیڑ گزر گیا وہ دے بیچے پھر وہ دہ موبائل ٹرائس ہویا جا سا انہوں شاک بھی ہوتے ہیں آئی تھوڑا جا تو وہ دہ موبائل پھڑے ہیں انہیں موبائل ویچے ہیں چی کے وہ جنہیں جنہوں نے دتا موبائل اس رانسے انہوں پھڑے ہیں مفوصہ بنانے سارے انہوں تی کور کار کے تھے پھر جڑا اسل مجھرم سیوں نے کہ جی بلال پارک ملا دو نبر گلی تھا وہ میں دے گیا وہ پھر انہوں نے پسی جڑا نونو لبیا ادھر ادھر دیکھا ہے وہ نظر نہیں آیا دو چار دن نہیں لبیا سا نونو اس بات پھر پھر ایک دن سا نونو جڑا نا پولیس نے چھاپا مارے آئے ایک دن سا نونو فر بار لے آنو وہنہ سا نوو بید ان کو پیئی ہے ہی ان کے پانچ شیزا اصور لال جی اور دشمنی کونی ہے اگر دشمنی ہو دی ہوندی ہوندی تو انہوں کیوں بٹھاندہ بچہ سا دو آیا آندر تو انہوں نے نا بنه اندار دونا بندا ہو آنجی اندار انہوں نے بٹھانا کیا دوست چلو کوئی غلی وہنہ پہ رہی دس ایا کہ میں سونگیاں مہ تنوید بھی سونگیاں تو موڑ کے چار وید اید نے اسی اوٹھ پیئے ہیں تو اسی کہا نوید کہندہ کہ بھئی کار چلی ہے میں صبح کام پر جانا ہے تو وہ کہندہ یار کڑی سونلہ ہو اور پھر ٹھر کے جانے حالے چار وجہ نے وہ کہندہ نوید ملزم نے بتایا نا سانوے بات چیزوں پھڑے گیا کہ نوید سونگیا تو میں نہیں ستایا گیا میں انہوں کو تھڑ جیب سے پیسے دے لے ہی میری دشمنی ادنا کوئی نہیں ہے درخت کٹے تھوڑے دنوں پیچھے دو درخت چار لائے ہی انہیں شانگیاں ہی تو کوئی ساڑھا ظاہر نہیں سی آیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو انہوں کو آڑیاں پھڑی آنے تو کو آڑی پھڑے گی ہوتوں لے آگو سیرچ مار دیتی ہو دی تو پھر آندہ ہوتوں میں دو ہورو مار دیتی ہیں ملزم نے ایک ہے عثمان اور شبو نے کہ میں دو دن کو آڑیاں ہورو مار ہی آنے تو میں پھر ادھا گھنڈا ہی تھے رہا ہے ایسے جو جیب چو جو کو شلب ہے کو چابیاں کو سکے پرانے ہی باہر دیو بھی پانچھے جیزار بھیا نکلیا سارا بس اوڈی خاطروں نے جڑا سارے بچے دی جہاں لے لی چند رپوں کے لیے ایک دوست نے اپنے ہی دوست کی بڑی برہم اسے کلہاڑیوں کے بار کر کے جان لے لی وہی بات آ جاتی ہے یہاں پر کہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کوئی شخص کی کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ اس طرح کا کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے لیکن اس نے بڑا ظلم کیا ہے جرم کیا ہے اور قانون کے مطابق اس شخص کو ضرور سزا بلنی چاہیے اس بھیانک رات حویلی میں ہیرون اور چرس کا نشاہ اس نجمان کی ذہن کو کس قدر موف کر چکا تھا کہ اس نے بالا سارا رفاقت کا سلسلہ کس قدر بھیانک انداز میں ختم کیا سوتے ہوئے اپنے دوست کے ساتھ اس شخص نے کیا کر ڈالا کہ اس کے بعد اسی سوتے ہوئے دوست کو کلہاڑیوں کے بار کر کے اس کا سر کچل دیا تاکہ وہ راز راز ہی رہے راز کیا تھا حقیقت دل دہلا دنے والی تھی جب یہ کلہاڑی تھی تھا کیونکہ کلہاڑی کا پہلا بار اس نے سر میں کیا ہے سر کیا چیز ہوتی ہے سر کے دو دماغ تبار رہا گیا ہے اس کے بعد دو تین اوپر بار اور بھی کیا ہے کہ یہ اٹھنا جائے اور پوری تسلی کر کے اس کے پیسے نکال لیں ہے اس کا موبیل نکال لیں ہے وہ تو پھر ایک گھنٹہ بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہو دروں بیلٹ کے پھر یہ راز چار بے کا ٹائم تھا وہ سارے والدات کر کے پھر بڑی تسلی سے اسی گیٹ اس کے باہر سے مار گیا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو گئی بندہ یہ باہر ہے کہاں گیا ہے اور یہ تسلی کر کے گیا ہے اور جب یہ گیا پھر یہ محلے میں پھٹا رہے ہیں محلے میں پھٹا رہا ہے سلی کر کے کہ میں کسی شک کرنا ہے اور کسی کو اس محسوس ہونے نہیں دی جائے ناظرین ہمارے اس پرگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے ناظرین ہم کو آویر کر سکیں ایسے کیسز کو سامنے لات سکیں جس سے کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے کسی ایسی غلطی سے بچ جائے جس سے اس کو نقصان پہنچے جیسا کہ مقتول کا دوست جو ہے وہ اچھا نہیں تھا کریکٹر کا نہیں تھا نشاہ وہ کرتا تھا اور اس نے چند ہزار روپوے کے لیے اپنے ہی دوست کو مار ڈالا تو کسی پر بھی اندھا اعتماد مت کریں تاکہ اس طرح کی واقعات سے بچا جا سکے دوست نے ہی کیا اپنے دوست کو کلہاڑیوں کے بار کر کے بے دردی سے قتل کلہاڑی والے قتل کے نام سے یہ ہمارے سرکل میں مشہور ہو گیا تھا کی نشے کی حالت میں اس کا دوست عثمان وہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کی پانچھے ہزار روپے پڑے ہیں ان پانچھے ہزار روپے کی لالچ میں پاس پریش کلہاڑی سے اپنے ہی دوست کا قتل کر دی میں کہا بیٹا اٹھا میں لیڈ بڑی بالی دے وہ دیکھا تھا کہا سیر خونہ خونہ ہے یہ مقتول ہے اس کا دوست تھا وہ لالچی اور تھوڑا نشے ہی تھا یہ اندھا ہی کہ تاڈینالو میرے دوست جنگے نے اس کیس کی وجہ سے پورے علاقے میں دیشت کی فدا پیدا ہوگی اندھا بیٹا کے اندر اپنے شہ نشہ کیتا ہے وہ تیس ہوں گئے ہیں سیری تیم میں اٹھے ہیں انہوں مار کے دے آگئے ہیں پیسے پسے بیل لائے کے آگئے ہیں کتنے عرصے سے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ دس بارہ سال پہ کتنے بار کیے تمہیں گلالی تین بار کیے کہاں پہ گئے سیرپ تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ 12 سال پرانی دوستی چند ہزار روپوں کے لیے دماغ اس کا اتنا وہ کہتا ہے کہ اس لیول تک یہ دھرندہ شخص بن گیا کہ اپنے دوست کو مار ڈالا نشہ پہلی دفعہ لگوایا کس نے تھا تمہیں کیسے تم نے یہ نشہ کرنا شروع کیا کام کڑائی کا کم کر دے وہ دروں لڑکے پیتے تھے وہاں لڑکے پیتے تھے جب دوسرا بچرس کا نشہ شروع کیا تو ہرون پہ کسے لگ گئے وہ خوئے کی لاگ گیا کسی الویہ کی لاگ گیا وہ ہی وہ دیکھے کہتا ہے میں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پڑھتا وہ کہتا ہے دیکھا دیکھی میں ہی یہ سارا معاملہ کیا کتنے میں خریدتے تھے تم یہ سارا نشہ کا مال کتنا پیسے لگ جاتا تھا تمہارا دو تین سو لڑک جانتے تھے دیڑی کا جو پاورڈو تم خریدتے تھے جو کہہ رہے تھے تم وہ درگے کہہ رہا ہوں پانچ سو لڑک جانتے تھے دونوں کا پانچ سو روپیا ڈیلی کا تم خریدتے تھے اس پہ ہاں جی ڈیلی تم استعمال کرتے تھے اس کا ہاں جی کیا اپنی تم لوگ اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں انوالف کر کے تباہ کر لیتے ہوئے ہیں تمہیں کب لگا کہ تم عادی ہو گئے اس کے نشے کے پینے نہیں سارا دیو عادی دی پھر ہو نائی سی کتل جب کیا ہو کیسے کیا اس کا کتل کو آڑی سے کیا ہے تو تمہارے دماغ میں کیا چل رہا تھا کچھ بھی نہیں جل رہا تھا پیسے لینے صرف کیا مل گیا تم اسے کتل کر کے کچھ بھی نہیں تم پہ شک نہیں کیا تھا کسی نے میرے خالب ہے نہیں کیوں نہیں کیا اس لیے کہ تم پہ کوئی شک جا ہی نہیں رہا تھا تم انہیں کے اندر ہی گھل مل گئے تھے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہاں جی یہ دیکھیں ناظرین اس میں یقین مانیں اب جو اس کی حالت ہے اپنے آپ کا بھی جرم وارہ یہ بندہ نشے نے اس حد تک لے گیا ہے کہ اس کو چند ہزار رپوں کی کھاتے وہ اس کا تم نے نشے خریدنا تھا نا ان پیسوں کا ہاں جی ہاں جی جو جس کو کتل کیا ہے جس کو کتل کیا اس کو کب سے وہ بھی تمہارے ساتھ نشے کرتا تھا کٹھے نشے کرتے تھے ہاں جی وہ پہلے لگا یا تم لگے پہلے تم نے لگایا ہوگا اس کو نہیں لیدہ لیدہ لگے جن دوستوں کے ساتھ نشہ کرنا تم نے سیکھا یا شروع کیا وہ بھی اس طرح کے بارداتی ہیں یا وہ سنبھل گئے ہیں اب نہیں وہ نہیں اچھے وہ نہیں اچھے اب کیا کہ تمہیں نشہ کر کے یا پاورڈر کے لیے یا اس سارے معاملات کے لیے تم نے اپنے بارہ سالہ پرانے دوست کو کتل کر دیا سوچا نہیں تھا کہ میں مار رہا ہوں اس پکڑا جاؤں گا یا اس کو کتل کر رہا ہوں پکڑا جاؤں گا سار دماغ نے کام نہیں کیا بھاز گن کیا یہ کیا کیا ہے اور ان سو کے اٹھے تو تم نے ایک دم کلاری دیکھے اور مارنا شروع کر دی ہاں جی ہاں جی کتنے بار گئے تم نے کلاری تین بار گئے کہاں پہ گئے سر پہ وہ سوکر جاگواتا ہے یا سویا باتا ہے سویا اسی وقت ہی اس کی موت ہوگی ہوگی ہاں جی تمہیں تمہارے ہاتھ نہیں کام پہ تمہیں ایک لمحے کے لیے اس کا خیال یہاں ہے اس کے اس کے ماں باپ کا کیا حشر ہوگا دوست تھا تمہارا تم پیسے مانگ لیتے اس سے پیسے ویسے لے کے بھاگ جاتے وہ بھی غلط بات بہت بڑی بات ہے غلط بات ہے چوری کرنا لیکن مارتے تو نہ اس کو بیہوچ تو آلڈی وہ تھا تم جیسے کہہ رہے تم نے بکول دوارے کے نشا کر کے دونوں سوئے ہوئے تھے نشا پاکستانی نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے انہیں اخلاقیات کی پستیوں میں اور انتھیروں میں دھکے رہا ہے ہیروین چیرس اور آئیس کا نشا برے دوستوں کی صحبت ایڈونچر سے شروع ہوتا ہے لیکن پھر یہ خون میں شامل ہو کر انسان کو جانور بنا دیتا ہے اور لشا انسان سے وہ وہ کچھ کروا دیتا ہے جو شاید کوئی سوچ بھی نہ سکے اور لشے کی حالت میں وہ کچھ بھی کرنے کو ہو جاتے ہیں تیار جیسا کہ اس نوجوان میں لشے کی لط کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی جگری دوست کو قتل کر دیا اس میں یہ بتا دیں آپ عارف صاحب کہ اب ایویڈنس تو بہت سٹرونگ آپ لوگوں نے کلیٹ کر لیا ہے اور کس حد تک آپ جو اس جو قاتل کو صفاق قاتل کو صدا دلوانے میں آپ کا آمجاب ہو پائیں اس میں ہم نے ملزم سے وہ وقوع کے وقت جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں خون لگا ہوا تھا وہ کپڑے بھی برامت کر لی ہیں جو ایک گٹنیس ہے اس کے علاوہ جو موبائل تھا وہ موبائل بھی برامت کر لیا اور فرانزک وہ ڈی این نے جو کرایا گیا تھا وہ کلہاری کے دستے سے اور وہ موقع کی نذاکت سے لیبارٹری کو فرانزک کو بلا کے وہ اس کا بھی ہم نے ڈی این نے بھی کروا لیا تاکہ کوئی ایسی بات باقی نہ رہے جس سے یہ سزا سے بچ سکے فارنا ضروری تھا یا کوئی لڑائی ہوئی کوئی جھگڑا واپس میں تم لوگ یا کسی بات کو تمہیں دکھ تھا کوئی رنچ تھا اس سے کوئی رنچ تھا کوئی نہیں پیسے نکالتے بھاگ جاتے بچ سار دماغ نے کامل نہیں ہوئی نماغ نے کیا کہا تمہیں کچھ بھی نہیں کہا نماغ نے یہ کہا نا کہ مار دو سے ناظرین ہمارا مقصد اس پرگرام میں اس طرح کی کیسز کو پر نکاب کرنے کا صرف یہی ہے اب اس پورے معاملے میں جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ بری صحبت اس لڑکے کا یہ دوست اچھا نہیں تھا دس بارہ سال سے دوستی تھی لیکن انہوں نے اس نے اس کو قتل کر دیا چند ہزار رپوں کے لیے دوست دوست کے لیے جان دے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو چند ہزار رپوں کے لیے جان لے بھی لیتے ہیں دوسرا فیکٹر یہ تھا اس میں جو نشہ کرتا ہے یہ نشے نے ہمارے نوجوانوں کو کس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ وہ ان کی جان چلے گی ایک نوجوان لڑکے کی جان چلے گی اور ایک لڑکا قاتل بن گیا صرف نشے کی وجہ سے خدا رہا اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں اور ان کو اس طرح کے معاملات میں انوال مت ہونے دے اور نوجوانوں سے بھی گزارش کریں کہ خدا رہا آپ لوگ کوشش کریں کہ بری صحبت سے بری کاموں سے بچیں تاکہ آپ اور آپ کے والدین اس طرح کے واقعات سے بچ سکیں